اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمن بالخیر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے جتنے بھی دنیاوی اور اخروی امور ہیں خواہ وہ دنیاوی غرصے ہیں یا اخروی غرصے ہیں اللہ سب کو خیریت کے ساتھ آفیت کے ساتھ سہولت والے معاملے کے ساتھ مکمل فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو مشکلات ہیں ان کو اللہ آسانیوں میں تبدیل فرمائیں ان کے لئے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اسباب مہیا فرمائیں اور اللہ سارے کاموں کو خیریت کے ساتھ اور آفیت کے ساتھ مکمل فرمائیں آمین یا رب العالمین سبح آمین سبق ہمارے چل رہے تھے غالباً تختی نمبر چار ہم نے مکمل کی ایک بات آپ کے گوشت گزار اور کرنا چاہتا ہوں کہ جو تو نئے پڑھنے والے ہیں شروع سے قائدے پر ہی ہیں یا قائدے کی چند تختیاں پڑھ چکے ہیں یا اختتام کے قریب ہیں وہ تو اسی سبق کو جاری اور ساری رکھیں اور جو حضرات احباب درمیانی عمر کے بڑی عمر کے جوانی کے یا بچپن کے اس حصے میں جس میں قرآن کے کچھ اجزاء پڑھ چکے ہیں ان کے لئے ایک ضروری التماث ہے کہ وہ اپنے سبق کو جاری رکھیں ساتھ ساتھ یہ سبق بھی لیں اور اس سبق کو جاری رکھیں اور صرف یہ کوشش کر لیں کہ جو قائدے کی تختیاں جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں ان کو اپنے قرآن کے سبق کے اندر لاغو کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر اگر ہم پہلی تختی کو لیں تو پہلی تختی کے اندر ہم نے پڑھا بیعہ اب قرآن میں جہاں بھی بیعہ آتا ہے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر سبا تا بھی آگیا اور بیعہ بھی آگیا اب یہ نہ ہو کہ ہم پڑھنے میں ذرا اس کا لہ جائے تبدیل کر دیں پنجابی مائل کر دیں سبا تا نبا تا ایسے نہیں سبا تا نبا تا کتابا الباب باقع باسط قرآن میں جہاں بھی جو آپ سبق پڑھ رہے ہیں اس سبق میں یہ جو بیعہ آئے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اسی طرح تا آئے اس طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اسی طرح ہم نے جو پڑھا آواز گول سیدھی سیدھی ہمارے پر لاغو ہے کم سے کم سیدھی آواز تو آپ رکھیں ہی رکھیں کیونکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں کہ خود بھی مزہ ہے تو خود مزے لینے کے لئے گول آواز کو ضرور سیدھیں کوشش کریں میں نے اس کا طریقہ بھی بتایا تھا ہاتھ اٹھا کر اینڈ پر جا کے اس چورو میں سیدھی رکھیں اور اینڈ پر جا کر جیسے ریح لہ تشیدہ جیسا تو یہ ہے کہ کبھی وزن صحیح ہوگا جتنے لمبے حروف ہوں گے ان میں آپ کی عوضان تھی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم یہ ناصر ہوں آج کے سبق ہمارا تختی نمبر پنجم یعنی تختی نمبر پانچ سبق کا عنوان ہے تنوین عموماً ہمارے ہاں میں نے پہلے بھی اس کیا اور بھی بھی اس کرتا ہوں کہ عنوان پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہم ڈائریکٹ سبق کو شروع کر دیتے ہیں ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم کتابوں کو دیکھیں تجوید کی کتابوں کو پوری دنیا میں اور خصوصاً برے صغیر میں کتابیں بھری پڑی ہیں ہمارے پاس تو کتابوں میں استراحات لکھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ کو لکھا ہوگا منظم فلاح منظم بے منظم تے منظم تو آپ کو پتہ نہیں منظم کسے کہتے ہیں کیونکہ یہاں تو آپ نے عنوان کو پڑھے ہی نہیں پھر اس وقت بڑی مشکل ہوتی ہے مثال کے طور پر کہیں بے مفتو تے مفتو یا تے مکسور یا تے مضموم پھر میں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے لہذا ایسی استراحات کو کتابیں پڑھتے وقت نہ سمجھ آئے تو پھر سبق سمجھ نہیں آتا لہذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ عنوان کو سمجھیں تاکہ عنوان کے مدنظر اور عنوان کے مطابق اس کی نسبت سے جو استراحات آتی ہیں وہ استراحات بھی ہم سیکھیں سب سے پہلے ہم سیکھیں تنوین تنوین کہتے کسے ہیں تجوید کی روح سے قرآن کے اندر جو تنوین ہے تو ہم آسان کرتے ہیں زیادہ اس کے معنی میں نہیں جاتے لیکن یہ سمجھتے ہیں تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے اگر ہم اسے لکھیں وائٹ بورڈ کے اوپر تو یہ اس طرح ہوگا یہ دیکھ لیتی ہے ایک لائن لگائیں یہ ہم نے ایک لنبی لائن لگائی اور اس کے اوپر دو زبریں دو زیریں اور دو پیشیں اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اور عموان ہمارے ہاں جو قرآن میں لکھا جاتا ہے وہ اس طرح یہ دونوں دو پیشیں دو پیشیں اس کو تنوین کہا جاتا ہے ہاں یہ جو دو زبریں یا دو زیریں یا دو پیشیں کسی حرق کے اوپر آ جائیں اسے منون کہا جاتا ہے اسے منون کہا جاتا ہے یعنی تنوین والا خواہ دو زبریں ہوں خواہ دو زیریں ہوں خواہ دو پیشیں سب کو منون کہا جائے گا اور منون کہتے ہیں تنوین والا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا عمومن ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے مین دو زبر الف من بے دو زبر الف بن جو کہ یہ صحیح نہیں ہے آپ نے الف کو نہیں پڑھنا کیونکہ الف تو ایک املا کے لیے لکھا گیا املا کی غلطی ہوگی اے حراب کے لیے لکھا گیا آپ نے ہجے کرنے مین دو زبر من مین دو زبر من بے دو زبر من ویو دو زبر ون فے دو زبر فن سیل دو زبر سین زیل دو زبر زین یہ اے حرابی حالت ہے دیکھیں یہاں علیف نہیں ہے یہاں جا ہے اسی طرح اسی سے اگر دیل آئے گا تو وہاں بھی جا لکھا ہوگا یہ کسی اور وجہ سے لکھا گیا اے حرابی حالت ہے اس کی ساتھ ناب جواب پڑھیں گے تب اس پر بحث ہو سکتی ہے پھرہاں تجویر میں آپ اتنا یاد رکھیں کہ دو زبر کے ساتھ علیف نہیں پڑھنی اگر دو زبر کے ساتھ ہجوں میں ہم علیف پڑھیں گے اسپیلنگ کرتے ہوئے ہم علیف پڑھیں گے تو علیف اپنا حق مانگے گا کہ بھئی مجھے تم نے ہجوں میں پڑھا ہے آپ مجھے ادا بھی کرو تو علیف کو ادا کرتے وقت اس حرف کی حیعیت شکر تبدیل ہو جائے گی پڑھنے میں کیسے علیف کو اب اس کا حق دیں گے ہم نے پہلے پڑھا کہ علیف موں کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے جب آپ نے ہجوں میں پڑھ دیا میم دو زبر علیف تو علیف کہے گا مجھے حق دیں تو علیف کا حق دینے کے لیے ہمیں موں کو خالی کرنا پڑے گا جب ہم موں کو خالی کریں گے تو کیسے ہوگا مین دو زبر بعد میں آئی علیف آگیا مین غلط لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ اسپیلنگ کرتے ہوگا ہم نے صرف میم دو زبر پڑھنا ہے یہ جو علیف لکھا ہوا ہے یہ ایراب کے لئے لکھا ہوا ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے کہ یہ علیف اور کیوں لکھا ہوا ہے علیف بھی دو اقسام ہوتی ہیں ایک علیف ممدودہ جو اس طرح علیف کی شکل میں لکھا ہوتا ہے اور ایک علیف مقصورہ ہوتا ہے جیسے جہاں کے اوپر لکھا جاتا ہے موسا موسا لکھیں سین علیف نہیں لکھتے بلکہ سین کے ساتھ یا جو اور دیتے ہیں اوپر کھڑی دیتے ہیں یہ علیف دوسری حالت میں ہوتا ہے اور یہ ممدودہ لمبا بات کی طرح لمبا ہو لکھا ہو خیال رہاں بھی پہنس ہو جائے گی صرف اتنا یاد رکھئے کہ ہم نے پڑھنا ہے جب ہجے کرتے وقت مین دو زبر من آدھی انگلی کھلنی ہے من 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 ہاں کچھ غلطی کرتے ہیں ایک زبر کو پڑھیں مین زبر میں مین زبر میں جیسے ہم نے حرقات میں پڑھا تھا مین زبر میں آدھی انگلی کھلیں گی اس میں کے اندر شامل کرنا ہے تو ہجے کہ من من ایسے کیسے مین دو زبر من جو مبتدی ہیں ان کے لئے ضروری ہے پہلے وہ پہچانے ہیں دو زبریں دو زہریں کئی بچے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نام یاد نہیں ہوتے کہ یہ کیا چیز ہے دو زبریں ہیں یا دو زہریں ہیں یا دو پیشیں ہیں ان کو نام اذبر یاد کرائیں بڑے ان کو سمجھائیں اوپر دو زبریں ایسی دو لینے ہوتی ہیں نیجے دو لینے ایسی دو زہریں ہوتی ہیں اور اس طرح مڑے ہوئے دو پیش ہوتے ہیں یہ ضرور سمجھائیں اس کے بعد ان کو پھر لاغو کروائیں یہاں پر میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من پڑھنے میں ہمارے ہاں کے یہ غلطی ہیں یہ بھی ہوتی ہیں ہم اس میں کل کل آوازیں کر دیتے ہیں یہ غلط ہے بچے کو سمجھائیں خود سمجھیں پڑھنے والے سمجھیں کیسے میندوزب مین میندوزبوә من باردوزب بین باردوزبون واو دوزبون واو دوزبین واو دوزبون پا دوزب الفن پا دوزب فن پا دو bracelets bealu بس فن ہاں اس تختی میں آپ نے ایک اور خیال کرنا ہے موٹے کو موٹا باری کو بری کئی پڑھنے والے میں نے دیکھے کہ وہ پڑھنے والے کہن نہیں اس طرح موٹا کو موٹا اور کئی پڑھنے والے یہ بھی خرابی ہوتی ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سواد کو پڑھتے ہیں سواد تا کو پڑھتے ہیں تواد تو وہ پڑھتے ہیں تا دو زبر توان سوادو زبر سوان سوان غلط دو زبریں کہیں ہونٹ گول نہیں کرتے میں نے پہلے عرض کر دیا ہونٹ گول ہوں گے ایک پیش پر دو پیشوں پر یا وہاں پر پیش پر یا اس کی بہنیں یا وہاں پر ہونٹ گول ہوں گے اس کے علاوہ ہونٹ گول نہیں ہوں گے لہذا اگر آپ کو پڑھے سوان یا سوار تو غلط ہے سون تن غن قن رن خن غن اس طرح ہوں گے یہ موٹے ہوں گے موٹے کو موٹا اور باریک کو باریک باریک کیسے اگر کوئی پڑھیں بے دو زبر بان تا دو زبر تون سا دو زبر سون کیونکہ اس سے جب آپ وقف نکالیں گے سین کو پڑھیں لی بیسن لی بیسن لی بیسن اسی طرح اس سے اور اوزان نکلیں گے اوزان کیسے لی بیسن کتیبن کتیبن ایمیمن 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 اگر آپ نے پڑھا ہوگا میم دو زبر مام تو پھر پڑھیں گا ایمیاما ایمیاما اوزان تھوڑی سے غلط ہوگئے ایمیاما عربی لحل میں پڑھیں ایمیاما لباسن لباسا کتابن کتابا روویدن روویدہ ابدن ابدہ یہ وزن نکلے رہا پیادہ یہ زیادہ میں رکھئے باریک کو باریک موٹے کو موٹا اور ہجو میں علیف نہیں میم دو زبر مام اگر علیف کو ہم ہجو میں پڑھیں گے تو علیف اپنا حق مانگے گا اور علیف کا حق یہ ہے کہ مو کو خالی کرنا جب ہم مو کو خالی کریں گے تو یہ لمبا ہو جائے گا مان بان تان تان غلب کیا ہے بان تن تن لن قن سن غن رن ضن یہ موٹے کو موٹا باریک کو باریک انشاءاللہ خیر ہوگی یہ تختیب بہت سہل ہے لیکن پریکٹس مانگتی ہے اسی طرح مبتدی جو نیا پڑھنے والا ہے جو اس کو پیچاند کم ہے وہ الٹا بھی پڑھے مون مین مین پھر سہل نیچے سے اوپر جیسے پہلی تختی میں ہم نے کیا تختی نمبر چار میں حرکات کی تختی میں کمین دو زبر من واو دو زبر ون سا دو زبر سن واو دو زبر ظن واو دو زبر ظن سا دو زی سن واو دو زبر ون مین دو زی من اس طرح بے ترتیبہ بے ترتیبہ ہوں گے تو ترتیبہ آئے گی تاکہ آپ کو تھوڑا سے پریکٹس ہو تاکہ جلدی آپ ادا کرسکیں علاوہ آزی مشکل ہوگی پھر پا لہٰذا اس کو اس طرح بھی اس طرح بھی اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر تختی کو لے کر جائیں انشاءاللہ خیر ہوئے کچھ حروف دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر آئے اکثر ہمارے یہ پڑھنے والے گلتی کرتے ہیں زا را زا را اور موٹا کریں را تو یہ باری کے سخت ہے ز ز کیسے جز جز زہیدین تو یہ سختی کے ساتھ ہے ز اور یہ اس کے مقابلے میں کسی کے اندر بھی ز ہوتا ہے لیکن زبان کو دانتوں سے ٹکرائیں گے زبان جب دانتوں سے ٹکرائے گی تو یہ نرم ہو جائے گا زن زیل دو زبر زن یہ والا ز سختی کے ساتھ دانتوں سے زبان کو پیچھے کریں ز دو زبر زن اور یہ دانتوں سے زبان لگائیں ہیں ز زیل دو زبر زن یہ نرم ہو جائے گا یہ سخت ہو جائے گا دانتوں سے زبان کو پیچھے کریں گے اور دانتوں کے ساتھ زبان کو لگائیں گے یہ 這ست ہو جائے گا کیسے زیل دو زبر زین زیل دو زے زین زیل دو پش زون اور یہ کیسے ہوگا زیل دو زبر زین زیل دو زے زین اور زیل پش زون قائدہ بھی لارحے دارہوں نے گیتنی محنط کی Het کسی ایک معلوج تقریباً ایک مخرج والے جہاں ایک آپ اور کریں ایک مخرج والوں کو انہوں نے ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کیا کیسے mechanism ago ایک جگہ سے نکلتے ہیں تقریباً ایک جگہ سے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو رکھ دیں itched دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو رکھ دیں 叙 Stelle دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو رکھیں پھر دا کریں تو یہ نکلے گا اسی طرح یہ عمر و بے واؤ فے یہ حروف شفاوی کہلاتے ہیں شفاوی کہتے ہیں ہونٹوں سے نکنے والے دو ان میں خالص ہیں دو ملاوٹ والے وہ آگے بھی ہم پڑھیں گے آگے انچانا اس تختی کے انڈ پر ہم پڑھیں گے کیسے کہ میم بھی ہونٹوں سے نکلتا ہے اور بے بھی ہونٹوں سے نکلتا ہے اس میں خوش کی طریقی بات ہے لیکن آپ بس یہ یاد رکھیں ہمارے عام یہ ٹھیک ہوتا تھا کہ لیکن پوری دنیا میں میم اور بے وزن گرہ تو ہو سکتا ہے من ما با لیکن نکلتے سے ہی ہیں بے میں دون ہونٹوں کے ملنے سے اور واؤ کا بھی ہونٹوں سے دخل ہے ہونٹوں کی گلائی سے وو واؤ اور فے میں بھی ہونٹوں کا دخل ہے کہ نیچے والے فے فے نیچے والے ہونٹوں سے اوپر لے دانت رکھتے ہیں فے فے یہ ہے وزن تینوں کا بے پڑھ ہے اور یہ فے وہ ایک جگہ سے کتنی تختیب انہوں نے آگے بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک جگہ والے ہیں وہ مصنف والے رحمہ نے اسی طرح لکھیں ہم در صفحہ الٹاتے ہیں تاکہ ہم اچھی کا اذبر ہو جائے سمجھو کر لیجئے تھا تھوڑی اب پیچھلے صفحے پڑھتا ہے زہر سین سوت ایک جگہ تقریبا زہر دونوں دانتوں کو بند کیجئے زبان کو پیچھے اٹھائیے سختی ظاہر کیجئے سین میں اسی طرح ہے دونوں دانتوں کو بند کیجئے زبان کو پیچھے کھینچئے سختی کے ساتھ سور دونوں دانتوں کو بند کیجئے زبان کو پیچھے کیجئے سختی کے ساتھ آگے ہے تیل دیل تا تیل بریک ہے دیل بریک ہے تون اٹھا ہے مخرجے کا تقریبا زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے بڑے جو دو دانت ہیں اٹھا ہے ان میں لگائیں وہاں سے دیکھیں نکلتا ہے مخرجے کا تیل بند کیسے پڑھیں گے تیدو زبر تین تیدو پیس تن تیہ کے لکھنے کی دو سامنے ایک تائے مربوطہ ہوتی ہے اور ایک تائے مفتوحہ مفتوحہ میں نے کھلی ہوئی تائے اور مربوطہ جو دونوں سیڈوں سے بند ہو جاتی ہے اس سے گول تائے کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ تائے مربوطہ انہوں نے کی تاکہ آپ کو سمجھ آجائیں یہ بھی تائے اور یہ بھی تائے دونوں کا مخرجے کی ہے ہاں وقف کی وقت میں اس تائے کا کام ہو رہا ہے اس تائے کے کام ہو رہا ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن یہ دونوں تائے ہیں تائے دو زبر تین تائے دو زبر تین تائے دو پیس تن اسی طرح دائے دو زبر دین یہ جاپ پڑھنی نہیں ہے جو میں پھر جاپ نہ حق مانگے گی تو جاپ آنکھ دیتے وقت ہمیں بہت مشکل ہوگی ٹھیک ہے نیازہ بس دائے دو زبر دین یہ علیف مقصورہ اور علیف ممدودہ کی بحث ہے علیف ممدودہ علیف کی شکل میں لکھا ہوتا ہے علیف مقصورہ جاپ کے اوپر کھڑی زبر ڈال کے لکھا جاتے ہیں جیسے موس ہے دن دن طان موٹا طان طن 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 مخرج ہے آگے را را نو لے قریب المخرج را میں ہم نے پڑھا تھا کہ را زبان کا اگلا حصہ اوپر کے مصوروں میں لگنے کی کوشش کریں قریب لگنے کے ہو تقرار پیدا کریں اور رن 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 پھر جب صحیح ادائی ہو جہاں تقرار تھوڑا کم کر دیں رن رن نین نون دو زبر نین نون دو پش نون یہ بھی قریب المخرج را نون لہاں تقریباً ایک مخرج ہے نون میں زبان کا اگلا حصہ اوپر کے مصوروں میں لگ جاتا ہے اور لیم میں بھی لگ جاتا ہے لن آپ تھوڑا سا رکھ کے پڑھیں تو آپ کو زبان محسوس ہوگی کہ وہاں لگئے لن میں نے شروع کے سبق میں کہا تھا اگر آپ مخرج کا پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے نکلتا ہے تو آپ اس حرف کو ساکن کی دیئے اب لیم کا اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا لیم کو ساکن کر دیں پیچھے کوئی بھی حرف لگائیں دال لگائیں میم لگائیں فے لگائیں اس کے پر طور پر پیچھے لگائیں تو آپ کو مخرج پتہ چل جائے گا فل دیکھیں زبان کہاں رکھتی ہے ال دل قل من اسی طرح لوم تو دیکھیں نن دن فن قل زبان جاں رکھتی ہے وہ مخرج ہے ٹھیک ہے جی؟ اگلا حرف ہے بار یہ اکیلہ ہے اس کا مخرج ہے میں نے بتا بھی دیا تھا دال سے مشابت بھی بتائی تھی اور مشابت میں یہ بھی میں نے ڈیٹیل سے بتایا دل کا مخرج اور اس کا مخرج اور دل کے نکلنے کی جگہ اور اس پہ نکلنے کی جگہ اور دل کی سفت اور اس کی سفت اس دل باری ہے دیال لیکن اس کو پڑھیں گے داول مخرج دل کا زبان کی نو پل سامنے کی نفتی جو بڑے دو دانتوں کی جڑ میں لگے اس کا مخرج زبان کے کنارہ ہیں یہ والا ہے یہ کنارہ ہے یہ سائیڈ یہ سائیڈ اوپر کی دانوں میں لگا دیں دائیں دائیں طرف بائیں بائیں طرف تو دو مخرج بھی لگتا اور دائل کے صرف باریک یہ موٹا یہاں تھا تشبیح اس کو دیں عرب اسی سے تشبیح دیکھتے ہیں آگے ہے یا دو زبر جن یا دو زبر جن یا دو پر جن شیم جن ایک مخرج کیا زبان کا درمیان جاں اوپر اٹھے میں اس لئے مخرج آپ کو ریپیٹ کر آ رہا ہوں تاکہ اچھی طرح اوپر جاہا ہوں یہ زبان کا درمیان یہ اوپر اٹھے شن شن جن 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 شن جن 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 اسی طرح آگے ہیں شن شن میں بھی شن جن جن یہ جن شن ایک مخرج زبان کا درمیان جاں اوپر اٹھے کیف کیف دو زبر کین اس کو دوسرے طریقے پہ بھی لکھا جا سکتا ہے تختی نمبر دو میں آپ نے دیکھا ہوگا کیف کے ساتھ حریف دوسری طرح بھی اس کو درمیان نمبہ کر دیئے کیف دو زبر کین کیف دو زرکین کیف دو پشکن کین کین کن اور قوف قریب المخرج ہیں قوف میں میں نے بتایا تھا چھوٹے کیف میں یہ شروع وڑا جو قوف ہے یہ اس کو دیکھیں اس کے اندر زبان کم اٹھے گی زبان کی جڑ یہ زبان کی جڑ ہے یہ سمجھیں یہ پوری زبان ہے یہ زبان کی ٹپ نوک یہ زبان کا مر درمیان اور یہ زبان کی روٹ جڑ جڑ کو آپ چھوٹے کیف میں کم اٹھیں گے کی 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 لیکن مکتوارا جو قوف اگلا ہے اس میں اتنا اٹھائیں گے کہ قریب لگنے کے وہ قون 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 قن قن قون لیکن اس کے مقابلے میں باریک والا دیکھیں کی کن 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 اور موٹے والا دیکھیں قون قن قن زبان کی جڑ جب اوپر اٹھیں تو اس میں کم اٹھیں اس میں زیادہ اٹھیں آسانی سے یاد رکھیں خواہ یہ یہاں سے حروف حلقی شروع ہو رہے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو اعز کر دیا تھا کہ حروف حلقی وہ ہوتے ہیں جو قریب سے نکلیں حلق سے پاکستان سے پاکستانی تو حلق حلق عنق حلق رقبہ گلے کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو لہذا گلے کو عربی زبان میں حلق کہا جاتا ہے حلقی حلق میں رہنے والے حلق سے نکلنے والے جو اس کی نسبت حلق سے جڑ دیں گے وہ حلقی جیسے ہماری پاکستان سے نسبت ہے تو پاکستانی اسی طرح حلق میں رہنے والے حلقی لہذا میں نے کہا گلے کے تین حالتیں ہیں گلے کے تین پورشن ہیں گلے کے تین مکان ہیں تین کمرے سمجھ دیجئے ایک تھوڑی کے نیچے والا ایک درمیان والا ان کو عربی زبان میں آپ تجوید کی کلاب میں پڑھیں گے ادنہ حلق اقصہ حلق وسط حلق ہم آسان کرتے ہیں تھوڑی کی طرف والا جا گلے کا وہ اسی طرح جو مو کی طرف ہے یہ یہاں مو کے یہ یہاں نیچے یہ تھوڑی سے یہ نیچے یہ تھوڑی سے یہ نیچے یہاں یہ ایک درمیان ہے یہ درمیان ذرہ نیچے آتا اور یہ بلکل سینے کی طرف ہے یہ تین حصے ہیں اب یہ حروفیں شروع ہو رہے ہیں ہر پورشن سے دو دو حروف نکلیں گے وہ سمجھ دیجئے کیا یہ ہے خو موٹا اور یہ ہے غائم یہ بھی موٹا عمومان ہمارے پڑھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے جو پرانے پڑھے ہیں ان سے بھی غلطی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خو پڑھ دیتے ہیں نہیں نہیں اس میں یہ خواب ہو بسم اللہ میں نہیں بسم اللہ میں یہ والا ہے نیچے والا یہ خوا ہے اس میں خرانے کی آواز آئے گی خو خالدین خالدون وقد خواب ہے خوف ہے یو خوف خرانے کی آواز ہوگی لیکن اس میں کرانے کی آواز ہوگی جیسے درد میں ایسے اس میں کرانے کی آواز لہذا یہ موٹا ہے یہ نکلتا ہے گلے کا حصہ جو مو کی طرف ہے وہاں سے عملی رکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا خوا دو زبر خن خوا دو زبر خن خوا دو پش خن یہ اگلا غائن دو زبر خن جی نہیں موئی سے ہے گلے کا آواز تھا جو مو کی طرف ہے یا تھوڑی کے نیچے والا یہ غائن دو زبر خن دونوں موٹے ہیں غائن دو زبر غن غائن دو پش خن غن 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 اس کے مقاملے میں حی کی طرف ہے یہ حلوہ علیہ حی کی لاتی ہے اس میں کرانے کی آواز گلے کے درمیان سے نکلتے ہیں گلے کا وہ عصہ جو درمیان والا ہے گلے کے درمیان میں ہاتھ رکھیں آپ کو محسوس ہوگا دخ حی دو زبر خن حی دو زبر خن حی دو پش خن عائن یہ بھی وہی سے نکلتا ہے اس کے پڑھنے پر بھی ہماری بڑی غلطی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں عائن دو زبر ان سینے کی طرف لے جاتے ہیں نہیں نہیں درمیان میں رکھیں اس میں غرغرے کی آواز ہے تھوڑی سی کیسے رب اللہ عین 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 ایسے تھوڑا سی ٹھائر ہے دع دع لع دع مع فع غلے کے درمیان میں مولی رکھیں گے آپ کو محسوس ہوگا یہ غلے کے درمیان میں تھوڑے دبا کے رکھیں دع مع تھوڑا سا اور دبائیں گے تو واضح رکھیں گے دع مع یہ غلے کے درمیان عین عین دو زبر عین 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 دو زرحین عین دو پیشون یہ دونوں کے جگہ سے غلے کا غلصہ جو درمیان والا ہے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا تاکہ میں چاہتا ہوں پوری تختیہ آپ اچھی طرح ادبر کرلیں اگلے حق میں ہمارے پاس ہے دو زبر اس کو کہتے ہیں دو چشمی ہے اس کے لگنے کے اور طریقے بھی ہیں دو چشمی بھی ہوتی ہے اور غلطہ کی جو شکل ہے اس کے اوپر سے نکتے ہیں ڈانے تو وہ بھی یہی ہے بنتی ہے ٹھیک ہے جی جیسے ہم نے پیچھے غلطہ پڑھا تھا میں لیکھ بھی دیتا ہوں جیسے یہ یہ ہے غلطہ غلطہ یہ نکتے ہیں ہمارے غلطہ اسی کی قسم ہوگی یہ یہ یا یہ یا یہ جو بھی اسلام غلطہ سے ملتی جلتی ہو وہ یہ بھی وہی ہے غلطہ کی طرح جو لکھا ہوتا ہے نکتے نہیں ہوتے ہے ہو جاتا ہے وہ بھی وہی سے نکلے گا اور حمزہ آگے حمزہ بھی وہی سے نکلے گا حمزہ کی میں نے آرتے پہلے بھی آپ کو بیان کر دیتی کہ حمزہ حمزہ پورے قرآن میں نے کی بھی حمزہ تیک لفظ آتا ہے لیکن وہ ملنے لیکن حمزہ جو اصل ہے وہ اس کی آواز ہوتی اے پڑھ دیتے ہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں آمانو آواء آلیت ایلاف ای غلطہ ایک ہی صرف باقی رہ گیا وہ سینے کی طرف والا یہ دونوں حروف وہاں سے نکلتے ہیں ہا دو زبرہن تھنڈا زیادہ ہا دو زرہن ہا دو پیشہن سورة شمس کو پڑھیں تو کیسے سورة شمس والشمس وضحا پلحا حلبے والا والشمس وضحا حا پلحا حلبے والا ہا غلے کتر میں دوسرہ والا سینے کتر والشمس وضحا والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها والليل اذا يضشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها طحاها فلا ولا غلے کا درمیاں طحا حا یہ چھنڈا ہے اسے قدر چھنڈا ہے غلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف وہاں سے ہے اور وہی سے ہمنا دو زبرہن ہمنا دو زرئین ہمنا دو پیشہن اس کی حدودی یہ جبکی کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ تو تختی ہوگی تختی کے انڈ پر غور کریں سبق کے تختی کے انڈ پر غور کریں مہم ہے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے تین نام لکھے ہوئے ہیں تین نام لکھے ہوئے ہیں میں بھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ تختی کو غور سے سنیں انڈ تک سنیں تو آپ کو سمجھا جائے گا تختی کے انڈ پر قیدے کو کھول کر دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے حروف حلقی حروف شفوی اور حروف وسطی یہ میں تھوڑا سا ظاہر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے یہ بھی ویسے ہی نہیں لکھ دیا گیا اس کا ایک مقصد ہے جو پورے علف سے لے کر جائے تک کے حروف ہیں ان کا آپ کو بتا دیا گیا کہ ان کی مین نکلنے کی جگہ کونسی ہے مین پوائنٹ جو مین ہے ویسے تو آپ نے یاد کیا یہ یہاں سے نکلتا ہے بیہ یہاں سے نکلتا ہے دونوں انتوں کے ملنے سے تاہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگا دیں سید زبان کی نوک دانتوں کی کنارے پر لگا دیں جیم زبان کے درمیان اس طرح منشن کیے لیکن انہوں نے اور اس کو چھوٹا کر دیا تاکہ آپ سمجھیں کیسے حروف حلقی وہ کہتے ہیں کہ علف سے لے کر جائے تک علف سے لے کر جائے تک سارے حروف تین جگہ سے نکلتے ہیں مین تین جگہیں علف سے لے کر جائے تک یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے نکلنے کی مین جو جگہ ہیں وہ تین ہیں کون سی ہونٹ کچھ حروف ہونٹوں سے نکلتے ہیں کچھ حروف جو گلے سے نکلتے ہیں اب بس ٹوٹل پوائنٹ جو ہیں وہ ہونٹ سے لے کر گلہ یہ سینے تک ہونٹ سے لے کر گلے تک سے حروف نکلتے ہیں اب انہوں نے کہا جی ایک پوائنٹ ہے ہونٹ اور ایک پوائنٹ ہے پورا گلہ یہ پورا گرہ اب تیسرا پوائنٹ اس کو کہتے ہیں وسطی درمیان والے کیا مطلب ہونٹوں سے پیچھے اور گلے سے اوپر گلے سے اوپر ہونٹوں کی طرف ہونٹوں سے پیچھے دانت اور گلے سے اوپر زبان لہذا دانت اور زبان درمیان میں آگے ہونٹ اور گلے کے درمیان میں کیا ہے دانت اور زبان لہذا اب سمجھئے ہونٹ اور گلے کے درمیان میں کیا ہے دانت ہونٹوں سے پیچھے دانت اور گلے سے اوپر زبان لہٰذا یہ دونوں چیزیں درمیان میں آئیں وہ فرما رہے ہیں کہ مین پوائنٹ عروف نکلنے کے علف سے لے کے جاتاں تک جتنے عروف ہیں ان کے نکلنے کے مین پوائنٹ تین ہیں ایک کیا عروف حلقی گلے سے نیچے سے لے سینے سے لے کر تھوڑی تک جہاں سے چھے عروف نکلتے ہیں ہمزہ ہا سینے کی طرف عائن ہا درمیان غائن خو گلے کا حصہ جو موں کی طرف یہ چھے عروف نکل گئیں حروف شخوی شخ کہتے ہیں ہونٹ کو شخ کہتے ہیں ہونٹ کو اور ہونٹوں پہ رہنے والے وہ شخوی جیسے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانی افغان میں رہنے والے افغانستانی ٹھیک ہے ہی تو یہاں پر شخ ہونٹوں پہ رہنے والے شخوی اب کہتے ہیں جی ہونٹوں سے نکلنے والے چار حروف ہیں فی اور واؤ یہ ملاوٹ والے ہیں ان میں دانتوں کی ملاوٹ ہے یا گلائی ہے لیکن بہا اور میم خالص ہیں خالص ہونٹوں سے نکلنے والے ہونٹوں نہیں ملیں گے تو نہیں نکلیں گے لیکن ٹوٹل سارے حروف یہ چار شفری ہیں یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے اب باقی کتنے حروف ہیں یہ یہاں سے رہ کے یہاں تک اٹھارہ حروف لکھے ہیں ٹھیک ہے اٹھارہ حروف وہ کہتے ہیں یہ وسطی ہیں وسطی معنی کہ درمیان میں رہنے والے درمیانیں جو تین میل جگہ بیان کی ہیں ان میں سے درمیان میں جو جگہ وہ زبان اور دان یہ سارے حروف دانت اور زبان سے لکھنے گی کسی جگہ زبان کان لگے گی کسی جگہ زبان کا درمیان اٹھے گا کسی جگہ زبان کی جن اٹھے گی کسی جگہ زبان کی نوک لگے گی کسی جگہ زبان کی کروٹ لگے گی لہٰذا کسی جگہ زبان کا اگلا پورا حصہ لگے گا کسی جگہ زبان کی نوک لگے گی یہ سارے حروف وہاں سے لکھنے گی تو یہ ذہن میں رکھیے کہ علیف سے لے کے یہ آتا سارے جو حروف ہیں ان کی مین جو ڈکلنے کی جگہیں وہ تین ہیں کون کون سی ہونٹ اور گلہ یہ تو ہوگئے حروف حلقی گلے والے اور ہونٹے والے ہوگئے حروف چھفا بھی باقی ہونٹوں سے پیچھے دانت اور گلے سے اوپر زبان یہ درمیان میں دانت اور زبان لیٰذا ان کو وسطی وسط درمیان والے کہتے ہیں درمیان والے یہ حروف ہیں انشاءاللہ خیالہ امی صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی جل کریم